ازمان صاحبہ سولر پہ تو بات ہو گئی پنجاب حکومت ایک اور بڑا کام کرنے جا رہی ہے اپنا گھر سکیم جو ہے تو وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سکیم کیا ہے اس میں لوگوں کو گھر کیسے ملیں گے اور کیا واقعی ملیں گے کہ یہ بھی اگنارہ ہی رہے گا پہلے تو میں یہ بہت امران صاحب ریسٹ اشور کرنا چاہتی ہوں آپ کو بھی اور آپ کے توسس ناظرین کو بھی کہ میری چیف منسٹر ایسا کوئی پروگرام نہیں بنا رہی جو فائلوں میں رہ جائے گا جو implement نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کیسے پروگرام announce کرتی ہیں جس کی فیزیبیلیٹی پہ جس کی implementation پہ ان کو ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ ہو اپنا گھر سکیم جو ہے جو ہم نے پہلے جو چیف منسٹر صاحبہ کا پہلے وہ تھا کہ ہم گھر بنا کے دیں لوگوں کو اور ہر ڈسٹک کے اندر جو ہے ایک سپیسیفک تعداد ہو گھروں کی جو بنا کے دی جائے اب جب یہ سولر بیچ میں آیا اب یہ بھی ارب ہار روپے کا پروجیکٹ ہے یہ پانسو سات سو روپے کا پروجیکٹ ہوتا جب یہ سولر کی بات بیچ میں آئی تو پہلی پریوریٹی جو ہے وہ پھر سولر کو دیکھئی کہ بجلی کے جو کرایہ دار بھی ہے نا جو جس کے پاس گھر نہیں بھی ہے ظاہرہ بجلی استعمال پہلے وہ کر رہا ہے پہلے بجلی امپورٹنٹ ہے گھر اس کے لیے بنے گا یہ بات کی بات اب اس کو تھوڑا سا ری فارم ابھی برحال یہ اس کے اوپر ابھی نوک پلک ابھی بھی فائنل ہو رہی ہے ابھی بھی جو بات میں آپ سے کروں ہو سکتا ہے میں پہلے بتا دوں ہو سکتا ہے کہ اس کی جب فائنل یہ اناؤنس ہو اس کی شیپ ہو یہ بھی چودہ اگست کے جو ہے اردگت اس کو اناؤنس کرنے کا پروگرام ہے چیف منسل صاحبہ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اب اس کے اوپر یہ سیکنڈ آپشن آیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ایک مرلہ دو مرلہ تین مرلہ بھی زمین ہے اور ان کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں ان کو فائنلس کیا جائے ان کو لون دیا جائے بہت یا تو سیم کی ویسے یہ خواہش ہے جس کو پر بینک کے ساتھ وہ جو ہے وہ ہر وقت لڑائی کر رہی ہوتی ہیں کہ وداوٹ کسی سوت کے وداوٹ کسی مارک اپ کے ان کو یہ لونز دیے جائیں چونکہ وہ عام لوگ ہوں گے اور ان کی جو کسٹ ہے وہ بھی دس گیارہ ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو تاکہ وہ جو کرایا جو وہ دیتے ہیں اس سے کم ان کی کسٹ ہو تاکہ ان کو وہ اپنا گھر بنا سکے سو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن پہلی سٹیج میں مجھے لگتا یہ ہے کہ گھر بنا کے دینے کی بجائے ابھی جن لوگوں کے پاس زمین موجود ہے اور وہ گھر نہیں بنا پا رہے ہیں ان کو لونز جو ہیں وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھر بنا پائیں گرانہ پروگرام کی منظوری دی اس کے تحت لاکھوں لوگوں کو آپ کے مطابق سولر مل جائیں گے لیکن جو لوگ بچارے اس کرائیٹیریا میں نہیں آئیں گے یا کسی وجہ سے مثال کے طور پر جیسے آپ نے خود ذکر کیا کوئی کرائے دار ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں کیونکہ اب تو ورڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملکی عادی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی تو ایسے میں ان لوگوں کے پاس بچاروں کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شناحتی گار بھی نہیں ہوتا تو ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا رکھا دیکھیں یہ تمام چیزیں انڈر ڈسکرشن اس لیے اس کے اوپر ٹائم بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ہر روز تقریباً وہ میٹنگ کرتی ہیں اسی صرف اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں ایک فائلر نون فائلر کی بات ہوئی تہلے تو جو پانسو یونٹ والے سارفین ہیں وہ بچارے فائلر کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے وہ لوگ ہیں جن کی اتنی سیلری ہوتی نہیں کہ ان کو فائلر کے اس میں کیٹیگری میں ڈالا جائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھی ایک رواج ہے کہ وہ لوڈ منجمنٹ کے ذریعے یا جس کے لیے بھی جو دو دو تین تین میٹر ایک ہی گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں اس کو پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے جو یہ جو ہے نا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ بنوائے جا سکتے ہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اور میں ایک اگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہے جو سکوٹی سکیم لے کے آئیں چیف نیسر صاحبہ جو بچوں کے لیے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت بڑی تعداد ایسے بچوں نے اپلائی کیا جن جو یتیم تھے جن بچوں کے یا والد صاحب نہیں تھے یا پیرنس دونوں ہی نہیں تھے اور ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں تھا جیسے آپ نے تو سی ایم صاحبہ نے بقاعدہ ہم نے پچھلی کیمنٹ میں منظوری دی ہے اس اس کی کہ ان بچوں کی جن کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے ان کا کوئی بھی کوئی دوست ہے باپ کوئی ان کا چچا تایا یعنی کوئی بھی بلڈ ریلیشن کے علاوہ بانکس ہیں وہ بلڈ ریلیشن کے علاوہ بانک گارنٹی جو ہے وہ لیتے ہی نہیں ان کو ہم نے علاو کر دیا کہ ان بچوں کو سو اس طرح کی مختلف ریلیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جب یہ مکمل طور پر ریفارم ایک ریفائن شکل میں آپ کے پاس یہ سکیم پہنچے گی تو بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات اس کے اندر جو ہے وہ کٹر ہو جائیں پنجاب حکومت نے فنکاروں کے لیے بھی اوسط سکیم کا اعلان کیا ہے تو یہ کن فنکاروں کے ملے گی سب فنکاروں کے جو یہ بیسیکلی بات شروع ہوئی تھی کیابنٹ کے اندر تصور خانم صاحبہ ایک بڑا نام ہے ہمارے فنکار گھرانے کا اور ان کی بہت خدمات ہیں اس ملک کے لیے وہ ان کی اس وقت جو مالی حالت ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی اور انہوں نے گھر کے حوالے سے بھی چیف میریسے صاحبہ کو ایک اپلیکیشن دی تھی اس کے اوپر وہ جب کیابنٹ میں وہ ایجنڈا آئیٹم کے طور پر آئی تو چیف میریسے صاحبہ نے ان کو گھر دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہمیں جیسے دیکھیں جنرلسٹ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے اس کے سیکنڈ فیس کے طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں جو روڈا کی شکل میں ہوگا اس میں اب انہوں نے کہا کہ ہمیں فنکاروں کے لیے بھی اور بہت سارے ہمارے فنکار ہماری انڈسٹری شرنگ ہو گئی ہے بہت میں بہت خود فیل کرتی ہوں اس کلچر منیسٹر میں نے ابھی چکے کچھ دن پہلے اس کا چارج لیا ہے انافیشلی میں اس کو پہلے دیکھ رہی تھی لیکن سٹیج ہمارا بند ہو گیا ہے بکاوز سٹیج وہ سٹیج رائی نہیں جو کبھی ڈراما ہمارا ایک فوٹے ہوتا تھا اب وہ ایک لچرپن ایک بازاری قسم کا سٹیج جو ہے وہ چل رہا ہے اس کی جہدہ تو نہیں دی جا سکتی ہمارے تھیٹرز ویران ہو گئے ہیں فلمیں ہماری بہت کم بنتی ہیں جو بنتی ہیں وہ اس کیلبر کی نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے وہ پبلک اٹ لارج میں وہ پیزی رالی ملے جو ہماری فلموں کو ملا کرتی تھی انڈیا ہماری فلم میں چوری کیا کرتا تھا ہمارے گانے خیر آج بھی چوری کرتا ہے سو یہ ان تمام جو ایک شرنک ہو گئی ہے ایک ایکٹیوٹی فنکاروں کے حوالے سے ظاہرہ سے ان کو ایکنومیکلی بھی بہت فرق پڑا ہے ظاہرہ جب انکم نیر ہے اور خرچے تو اپنی جگہ پر موجود ہیں سو اس لیے یہ انہوں نے ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فنکاروں کے لیے جو ہے وہ ایک کالونی بنانی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے کلچر دیپارٹمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے اور ہم بہت جلد ایک فنکاروں کے لیے بھی وہ فنکار جو ڈیزرف کرتے ہیں وہ فنکار جو پاکستان کو اپنی زندگی کا بے تحاشہ حصہ دے چکے ہیں جو زندگی کے شاید آخری ایام میں ہے اور قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کو فسلیٹیٹ کرنا حکومت کا فرض ہونا چاہیے اب یہ آپ نے خود ذکر کیا جنرلیسٹ آسنگ سوسائٹی کا تو روڈا کے تحت جو ہو رہے ہیں اس میں اتفاق سے سکروٹری کمیٹی جو تھی میں بھی اس کا میمبر تھا پچھلی والی کا ہاں پچھلی والی کا تو کافی مینے اب تو ہو گئے اس چیز کو بھی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں جنرلیسٹ کے وہ پروسس رک کیوں گیا کیا اس لیے کہ وہ نگران حکومت نے کیا تھا یا اس میں مزید لوگوں کو شامل کیا تھا نہیں وہ نگران حکومت نے بھی نہیں کیا تھا وہ بیسیکلی جو یہ اس سے بھی پہلے یہ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے اس کا آئیڈیا جو ہے وہ آیا تھا لیکن گزارش ہے کہ نگران حکومت کے کچھ ایمبیٹ میں نہیں چیزیں تھی اب جو اسمبلی کا اجلاس کال ہونے کے بعد جو لیٹرز جو ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ کیے گئے وہ اللیگل ہیں قانون کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک تو وہ اللہٹمنٹ لیٹر نہیں ہے یہ بھی میں کلیریفائر کر دوں جو مجھے ضروری ہے بتانا کے لیے وہ اللہٹمنٹ لیٹرز نہیں تھے وہ مطلب جو سکروٹنی آپ نے کمیٹی کے ذریعے آپ لوگوں نے کام کیا تھا اب اس سکروٹنی کمیٹی کی جو ورکنگ ہے اس پر بھی بہت سارے قویسٹنز اٹھے ہیں اس پر بھی بہت سارے آپ کی اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے بہت سارے تحفظات سامنے آئے تو چیف نسی صاحبہ نے اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں اس کے اندر آپ کے اپنے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں اور ایک دوبارہ نئی سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے جو آپ کا کیاوا کام جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اندر کوئی اگر کوئی قویسٹنیبل چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے ہم دیکھیں گے اس کا کیا ہو سکتا ہے اور جو کلیر ہے لیکن وہ لوگ ان کو پہلی پیورٹی دی جائے گی اور اس میں بلکہ میں نے تو اپیشلی میٹنگ میں روڑا والوں سے کہا کہ ہمیں زیادہ پلوٹس دیں تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں جس کے اندر یہ آپ کے کیمرومن ان کو بھی آنا چاہیے یہ بھی میڈیا ورکرز ہیں اور ہم صرف جو ہے ریپورٹرز اور جنرلسٹ اور بڑے بڑے جنرلسٹ کے طرف جاتے ہیں ان بچائروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے تو یہ میڈیا ورکرز جو ہیں یہ بھی اس کا پارٹ ہوں گے اور اس کے اوپر بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہمارا ہمبک کمپیٹ ہو جائے گا جو ہم چیف میسی صاحبہ کو پھر سبمٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو لیگلی دوبارہ سے اس میں بھی یہ شامل تھے لیکن اس وقت نہیں اس میں بہت سارے اور سوالات تھے وہ پھر کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کو بیٹی کے ممبر ہے اس لیے وہ بات بھی بات کرتے ہیں اچھا عزمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے موجودہ سی ایم کے ساتھ بھی آگ پرام کر رہی ہے اور حمزہ شباز کے ساتھ بھی کام کی ہے تو حمزہ شباز خاموش کیوں ہے مسلم لیگ نون میں ان کا ایک اپنا کردار ہے گربانیاں ہیں تو وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں نہیں خاموش نہیں ہے دیکھیں وہ اب چونکہ میمبر نیشنل اسمبلی ہیں اور وہ ظاہر ہے یقیناً شباز صاحب کو فیڈل کے اندر جو ہے وہ اسیسٹ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہر وقت وہ میٹنگ میں بٹھا لیے جائیں پھر پرابلم ہوگا دیکھیں اپنا بیٹا ساتھ بٹھا لیا اور اگر وہ نظر نہیں آ رہے کسی تصوید میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسیسٹ نہیں کر رہے تو ایسا نہیں ہے ہر ایک اپنا اپنا رول ہوتا ہے اور ہر وقت اس کو سامنے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا بہت ساری بیگراؤنڈ میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے نہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کا ایک کمبینیشن تھا اگر اسی طرح سے مریم نواز اور حمزہ شباز کا تو وہ بڑا لیتل ایک کمبینیشن بلکل ہے اور آپ آنے والی دنوں میں اس کو اور ہوتا بھی دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی لیکن آپ جو ہے وہ یہی کمبینیشن انشاءاللہ جو سیکنڈ جنریشن کے کمبینیشن ہے یہ ایسی ہی چلے گا اور یہ دونوں جو ہیں یہ مل کر پارٹی کی سٹرنٹھ ہے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی کہا کہ ہم پانچ سال کا کام ایک سال میں کر لیں گے مسلمی نون جو ہے وہ اپنا اسی طرح سے عوام میں اپنی جڑے مضبوط کر سکتی مران صاحب میرے کہنے کی تو چھوڑے میں تو ظاہر ہے میں ان کی وزیر ہوں میرا تو کام ہے میں تو کہوں گی میٹری یہ کرتا ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے اور 77 انیشیئیٹیوز چھوٹے بڑے ملا کے 77 انیشیئیٹیوز جو ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے ایک سال میں شروع کی ایک سال کے لیے شروع کی ہیں جس میں بڑا کینسر آسپٹل بھی شامل ہے جس میں انیس آئی ٹی بھی شامل ہے جس میں ہمارا جو نواز شریف کارڈیالوجی ہے سرگودہ کا وہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا وہ رمضان نگبان رمضان پیکٹس سے لے کر پھر جو روٹی کی قیمت ہے کم کرنے سے لے کر پھر اب یہ سولر سکیم ہے اپنا گھر سکیم ہے سکوٹیز ہیں کسان کارڈ ہیں پھر ہمارے بچارے آپ کو یاد ہے ہر وقت جو بلائنڈز ہیں جو ہماری ہینڈی کیٹس لوگ ہوتے تھے وہ بچارے ہر وقت رول رہے ہوتے تھے ہمت کارڈ کی شکل میں ان کو جو حفظ تو یہ اتنے سارے انیشیٹیوز ہیں جو کتابوں میں فائلوں میں نہیں ہیں وہ ان پلیس ہیں وہ لوگوں کو ملنے شروع ہو چکے ہیں لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں یہ جیسے نس آئیٹی ہے یا جو ہمارا کارڈیولوجی ہے یا جو ہمارا کارڈیولوجی کی بھی بائدہوے سی ایم صاحبہ نے ایک سال کی ان کو دی ہے کہ کم از کم ایمجنسی جو ہے وہ شروع کر دی جائے بکوز بڑا ہسپتال ہے اس کو بننے میں دو ڈھائی تین سال شاید لگ جائیں اس سے طرح کینسر آسپٹل ہے اس کی بھی ایمجنسی کا ایک سال کا انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے ایئر ایمبلنس ہار دور ایک امت میں ایئر ایمبلنس کے اوپر بات ہوتی رہی ہم لائیں گے کوئی نہیں لا سکا چیف منسل صاحبہ لا چکی ہیں جس کی جو ہے وہ اس کے اوپر کام لوگ اپنی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یہ بہت 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 یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوگا فری آف کاسٹ ایک پیشنٹ کو جو ہے اور الحمدللہ ابھی تک جو پیشنٹ جو کیے گئے ٹرانسفر الحمدللہ سب سٹیبل ہیں اپنی اپنی زندگی ان کی بچائی جا چکی ہیں فری عدویات شباز صاحب نے شروع کی پچھلی ایک امت نے جو کی ڈاکٹر تھی ایک وزیر اس نے عدویات بند کر دی اللہ جانے میں کہتے ہیں اس کے اندر کچھ کیا معاملات تھے کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی عدویات والی کمپنیوں کے ساتھ اور پھر وہ عدویات خود آکے نہیں گھروں پہ دو سٹیپ کے اوپر وہ عدویات جو ہے وہ ان کو مل رہی ہیں دو لاکھ سے زیادہ پیشنٹس کو عدویات مل رہی ہیں تو یہ بہت سارے یہ جو پروگرامز ہیں یہ خلا میں نہیں ہیں یہ سب پروگرامز جو ہے اس سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اسی لیے جو ہے وہ بے شک عیدے قربان کے اوپر جو صفائی کی جو وہ مہم تھی اس میں لوگوں کا اپریشیٹ کرنا ہوئی ہے جو چوالیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا لاہور میں بارش کا اس میں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس نکاسی آپ کو جو ہے وہ ممکن کرنا یہ تمام چیزیں یہی وہ کار کر دی ہے جو لوگ دیکھتے بھی ہیں پنجاب کے اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اسی سے پھر اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اچھا آخری سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو دردیں کہہ رہی ہے مختلف شہروں میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو رام کردے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ رام سے چلے جائیں گے یا یہ معاملہ بھی مزید خرابی کی طرف جائے گا ان کی مجبوری ہے جی ان کی مجبوری ہے کہ جو اس وقت ان کے دھرنا امیر جو ہے وہ دھرنا دے دے کے کراچی سے وہ اس وقت امیر بن گیا ہے جبات اسلامی کے اور ان کا ٹوٹل انپٹ جو ہے پارٹی کے لیے کیا ہے دھرنا دینا وہ ہر بات پر ان کو شوق ہے دھرنا دینے کا تو وہ دھرنا امیر جو ہے وہ دھرنا دھرنا کھیل رہے ہیں یا تو اس دھرنے سے کسی عام آدمی کا کوئی بھلا ہوتا ہو جو سڑکے جو چیزیں وہ بند کر کے بیٹھے ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے فائدہ ہو رہے ہیں لوگ اسمتالوں میں جو ہے وہ جانے کے لیے خوار ہو رہے ہیں لوگ اپنے جو ہے وہ ملازمتوں پر جانے کے لیے اخوار ہو رہے ہیں اور اس سے دھرنا امیر صاحب جو ہے وہ روز خطاب کر لیتے ہیں آپ صاحب ان کو ائر ٹائم دیتے ہیں ان کو لگ رہا ہے وہ بڑی کارنامہ کر رہے ہیں بڑا کو فائدہ کر رہے ہیں تو وہ مطلب دھرنا وہ ایک سو چھمیس دن کا بھی ہوا تھا بعد میں وہ فیس سیونگ ڈھوٹتے رہتے تھے کہ ہم ان کو فیس سیونگ دے وہ خدا رخواستہ اے پی ایس ہوا اور اس کو فیس سیونگ مل گئی تھی تو وہ اٹھ کے جب خالی کرسیوں سے خطاب کرنا شروع ہو گیا تھا تو دھرنا امیر صاحب خود ویسے ملک سے بار چلے گئے ہیں دھرنا وہ بار چھوڑ گئے ہیں کیا ہی کیا جانا سکتا ہے اس منافقت میں